اسلام علیکم ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں مریم فرشید پائلٹ کے ذہنوں پر کرونا سوار تھا ساری گفتگو کرونا پر ہی کر رہے تھے کنٹرولر کی کال بھی جلدی میں سن کر کہا گیا کہ میں مینیج کر لوں گا زیادہ خود اعتمادی دیکھنے کو ملی پائلٹ نے جہاز کو آٹو کنٹرول سے مینول پر منتقل کیا تیارے کے پائلٹس تی بھی طور پر جہاز اڑانے کے لیے فٹ تھے پائلٹس نے دورانے پرواز کسی قسم کی تقنیقی خرابی کی نشاندہ ہی نہیں کی آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے گلام سرور خان نے کہا کہ پی آئیے تیارہ حادثے کی عبوری ریپورٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دی گئی ہے گلام سرور نے مزید کہا کہ حادثے کی ذمہ داری کریو کیبن اور ائر ٹریفک کنٹرولر کی بھی بنتی ہے وفاقی وزیر ہوابازی گلام سرور خان نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پائلٹ اور کو پائلٹ کے ذہنوں پر کرونا سوار تھا ساری گفتگو کرونا پر کر رہے تھے انہوں نے مزید کہا کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں کراچی ائرپورٹ کے قریب حادثے کا شکار ہوا جس میں نائنٹی نائن پیسنجر سوار تھے آٹھ ان میں سے کیبن کرو اور کوپٹ کرو کے لوگ بھی تھے ماں سوائے دو کے جو کہ خوش قسمت ترین اشخاص تھے جن کی جانے اللہ نے محفوظ رکھیں وہ سے اتیاب ہو کے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں نائنٹی سیون کی شادتیں ہوئیں ہم نے اسی رات انکوائری بورڈ تشکیل دیا جو ائر فورس کے تین سینئر ترین اور چوتھے سیول اوییشن اتھارٹی کے ایک سینئر ترین افسر تھے یہ بورڈ اسی دن شام کو نوٹیفائے ہوتے ہی رات کراچی پہنچ گیا اور رات ہی سے اس نے اپنی انکوائری کا آغاز کر دیا دیناوے سپیکر بدقسمتی سے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے پاکستان مارز وجود پہ آنے سے بتر سال ہو چکے ہیں ان بتر سالوں میں بارہ واقعات ہوئے ہیں اور ان بارہ واقعات کی کبھی بھی بروقت نہ کوئنکوائری ہوئی نہ اس کی رپورٹ آئی نہ پبلک ہوئی نہ لوگ جان سکے کہ اس حادثے کی وجوہات کیا تھیں افاقی وزیر حوابازی غلام سربر خان نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے مزید کہا کہ پائلٹ اور کو پائلٹ کی ذہنوں پر کرونا سوار تھا ساری گفتگو کرونا پر کر رہے تھے کنٹرولر کی کال بھی جلدی میں سن کے کہا گیا کہ میں منیج کرلوں گا زیادہ خود اعتمادی دیکھنے کو ملی پائلٹ نے جہاز کو آٹو کنٹرول سے مینویل پر منتقل کیا تیارے کے پائلٹس طبی طور پر جہاز اڑانے کے لیے فٹ تھے پائلٹس نے دورانے پر باز کسی قسم کی تقنیقی خرابی کی نشان دہیر نہیں کی پی آئی اے کے ایک سو پچاس پائلٹس کے لائسنس جالی ہونے کا انکشاف سیفٹی رسک قرار دے دیا گیا پھر اس نے طلب پائلٹس کے خلاف سخت کاروائی کا فیصلہ کر لیا گیا بغیر کام کے تنخواہیں لینے والے چار پائلٹس کو فارغ کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ڈیٹھ سال کوئی فلائٹ آپریٹ نہ کی مگر تنخواہ پوری لی خاتون پائلٹ کا ویرون ملک ملازمت کے ساتھ پی آئی اے سے تنخواہ لینے کا انکشاف ہوا ہے خاتون پائلٹ نے قومی ائرلائن کے خرچ پر اے تھری ٹو زیرو جہاز کی تربیت حاصل کی اور سیمولیٹر سرٹیفیکیٹ لے کر ترکی چلی گئی آپ کو بتائیں کہ پی آئی اے کے ایک سو پچاس پائلٹس کے لائسنس جالی ہونے کا انکشاف ہوا ہے سیفٹی رسک قرار دے دیا گیا ہے فیرستے طلب کر لی گئی ہیں پائلٹس کے خلاف سخت کاروائی کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے بغیر کام کے تنخواہیں لینے والے چار پائلٹس کو فارق کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے ڈیر سال کوئی فلائٹ آپریٹ نہ کی گئی مگر تنخواہ بھی پوری لی گئی خاتون پائلٹ کا بیرون ملک ملازمت کے ساتھ پی آئی اے سے تنخواہ لینے کا انکشاف ہوا ہے خاتون پائلٹ نے قومی ائرلائن کے خرچ پر اے تھوی ٹو زیرو جہاز کی تربیت حاصل کی اور سیمولیٹر سرٹیفیکیٹ لے کر ترقی چلی گئی اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ پی آئی اے ایک سو پچاس پائلٹس کے لائسنس جالی ہونے کا انکشاف سیفٹی رسک قرار دے دیا گیا فیرس نے بھی طلب کر لی گئی پائلٹس کے خلاف سخت کاروائی کا فیصلہ بغیر کام کے تنخواہیں لینے والے چار پائلٹس کو فارغ کرنے کا فیصلہ ڈیر سال کوئی فلائٹ آپریٹ نہ کی بگر تنخواہ پوری لی خاتون پائلٹ کا بیرون ملک ملازمت کے ساتھ پی آئی اے سے تنخواہ لینے کا انکشاف خاتون پائلٹ نے قومی ائرلائن کے خرش پر اے تین سو بیس جہاز کی تربیت حاصل کی اور سیمکلیٹر سیٹیفیکیٹ کی لے کر ترکی چلی گئی کراچی تیارہ حادثے میں جان بحق ہونے والے افراد کی میتیں بغیر شناخت کے ورسہ کو دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے ڈی اے کی ناکس ریپورٹس کا پول کھل گیا فلائٹس اسٹیورڈ عبدالقیم اشرف کے اہل خانہ کو دی جانے والی میت کسی اور کی تھی اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی تیارہ حادثہ میں جان بحق ہونے والے افراد کی میتیں بغیر شناخت کے ورسہ کو دیے جانے کا انکشاف ڈی اے کی ناکس ریپورٹس کا پول کھل گیا فلائٹس اسٹیورڈ عبدالقیم اشرف کے اہل خانہ کو دی جانے والی میت کسی اور کی تھی جبکہ کسی اور کو دے دی گئی کراچی تیارہ حادثہ میں جان بحق ہونے والے افراد کی میتیں بغیر شناخت کے ورسہ کو دی جانے کا انکشاف ہوا ہے ڈی اے کی ناکس ریپورٹس کا پول کھل گیا فلائٹس اسٹیورڈ عبدالقیم اشرف کے اہل خانہ کو دی جانے والی میت کسی اور کی تھی کراچی تیارہ حادثہ میں جان بحق ہونے والے افراد کی میتیں بغیر شناخت کے ورسہ کو دی جانے کا انکشاف ہوا ہے جی ہاں ڈی اے کی ناکس ریپورٹس کا پول کھل گیا ہے فلائٹس اسٹیورڈ عبدالقیم اشرف کے اہل خانہ کو دی جانے والی میت کسی اور کی تھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ جان بحق ہونے والے افراد کی میتیں بغیر شناخت کے دی جانے کا انکشاف ہوا ہے کراچی تیارہ حادثے میں جان بحق ہونے والے افراد کی جو میتیں ہیں وہ بغیر شناخت کے ورسہ کو دی جانے لگی ڈی اے کی ناکس ریپورٹس کا پول بھی بات کرتے ہیں ٹی وی ٹوڈے نمائندہ شویب حاشمی سے شویب حاشمی میتیں ان کو دی جا رہی ہے جو کہ ان کے اہل خانہ کی نہیں ہیں وزید کیا تفصیلات ہیں کراچی تیارہ حادثہ کیس کے حوالے سے اہم انکشاف جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور اس میں بغیر شناخت کیے لاشیں جو ہیں وہ قرصہ کو دی جانے کا انکشاف ہوا ہے ای اے نے کی ناکس اپور کا وہ جو ہے وہ بھی اس حوالے سے کھل کرتا ہم نے آگیا ہے تو بتاتا چلوں کہ فلائی سیورٹ عبدالقیوم اشرف کے گھر میں پہلے ایک میجے جو ہے وہ بچوائی گئی اور وہ کسی اور کی میجے تاہم عبدالقیوم اشرف کی میجے کی شنات جو ہے وہ اب ہوئی ہے جیسے پیئے یہ نے فلائی سیورٹ کے رشتہ داروں کو بھی جس سے آگا کر دیا ہے جنائے کے مطابق بھی یہ نے غفرت کی غفرت کے جنہ کا مظاہرہ کیا ہے اور پہلے کسی اور شخص کی میجے جو ہے وہ عبدالقیوم کے رینداروں کو جو ہے ان کے حوالے کر دی اس حوالے سے آپ کو مزید بتاتا ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا جی اے نے کی ناکس ریپورٹس کا پول کھل گیا پائر سسٹیورٹ عبدالقیوم اشرف کے اہلے خانہ کو دی جانے والی میت کسی اور کی تھی اس حوالے سے شویبہاش میں آپ دیٹ کر رہے تھے شویبہاش میں آپ کا بہت شکریہ کراچی تیارہ حادثہ میں جانبہ کھونے والے افراد کی میتیں بغیر شناک کے ورسہ کو دی جانے کا انکشاف ٹی اینے کی ناکس ریپورٹس کا پول کھل گیا لارڈ سٹیورٹ عبدالقیوم اشرف کے اہلے خانہ کو دی جانے والی میت کسی اور کی تھی مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ ساد رفی کہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے سے سبق نہیں سیکھا گیا مارشاللہ اگر پیپلز پارٹی کو ختم نہ کر سکا تو کوئی کسی کو ختم نہیں کر سکتا ہم اپنی اپنی باری دے کر آئے ہیں لیکن پھر واپس یہی پر کھڑے ہیں قومی اسمبی میں اظہار خیال کرتے ہوئے ساد رفیق نے حکومتی پنجوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے آپ کو نہیں گرانا ہم کوئی عدم اعتماد نہیں لا رہے آپ نے تو مقابلہ کرنا تھا بھوک اور بھارتی جارہیت کا لیکن اپوزیشن کا مقابلہ کیا سچ بات یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے ہم ایک دوسرے کے گریبان پھارنے کا منڈیٹیٹ لے کر نہیں آتے آپ کسی خمار میں ہیں دو تہائی اکسیت کا کیا حشر ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے آپ کو بتائیں کہ خواجہ ساد رفیق نے تابر توڑ حملے کیے حکومتی بینچوں پر انہوں نے کہا کہ مارشل لاگر پیپل پارٹی کو خط نہ کر سکا تو کوئی کسی کو خط نہیں کر سکتا ہم اپنی اپنی باری دے کر آئے ہیں لیکن پھر بھی واپس یہی پر کھڑے ہیں قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے ساد رفیق نے حکومتی بینچوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ہم نے آپ کو نہیں گھرانا ہم کوئی ادم اعتماد نہیں لا رہے آپ نے تو مقابلہ کرنا تھا بھوک اور بھارتی جہاریت کا لیکن اپوزیشن کا مقابلہ کیا سچ بات یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے ہم ایک دوسرے کے گریبان بھارنے کا منڈی ڈیٹ لے کر نہیں آتے آپ کس خمار میں ہیں دو تہائی اقصریت کا کیا حشر ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے انہوں نے مزید کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں کیونکہ نشستن گفتن برخواستن یہ تحمت ویسے تو ماضی میں بھی ہر حکومت پہ ہر ایوان پہ لگتی رہی ہے لیکن سچ یہ ہے کہ جتنا بے توکیر اس ایوان کو عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں کیا گیا اس کی کوئی نظیر اس سے پہلے ہم یہاں یہ درست کہا ایک پی ٹی آئی کے کسی دوست نے بھی یہ بات کی میری بہن نفیسہ شاہ صاحبہ نے بھی یہ بات کی ہم یہاں پہ ایک دوسرے کے گریبان پھارنے تو نہیں آتے ایک دوسرے کی بیزتی کرنے کیا منڈیٹ لے کے تو ہم یہاں نہیں آتے لوگوں نے ہمیں اس لیے ووڈ تو نہیں دیا کہ ہم ہر وقت ایک دوسرے کے اندر کیڑے ڈالیں کیڑے نکالے تنقید کرنی چاہیے تنقید ہونی چاہیے لیکن تنقید تو تب کرے جب کوئی سننے والا ہو کوئی بات پر عمل کرنے والا ہو کوئی تجویز لینے والا ہو ایسا کوئی بندوست یہاں موجود نہیں ہے ٹھیک کہا ہے یہاں پہ نفیسہ شاہ صاحبہ نے کہ ایک ایسے وقت پہ جب ہم اٹ وار ہیں افواج کام کر رہی ہیں جوڑیشری کام کر رہی ہے ہیلس کیر والے جو ہیں وہ دن رات کام کر رہے ہیں ریسکیو والے پولس کام کر رہی ہے آپ نے پارلیمنٹ کا لاکڈاؤن کر دیا ویسے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بہت بڑے بڑے عزازات حاصل کی ہیں پاکستان کی تاریخ میں لیکن جو کمال کیا ہے وہ یہ کہ آپ نے وہ وعدے کیے اور وہ نعرے لگائے جن کی تکمیل کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا آپ نے نوے دن میں کرپشن ختم کرنی تھی آپ نے ایک کروڑ نوکریاں دینی تھی آپ نے پچاس لاکھ گھر بنانے تھے آپ نے سارے چوروں کو اور ظاہر ہے کہ سارے چور بقول آپ کی اپوزیشن میں ہے ان کو الٹا لٹکا کے ان کے پیٹ پھاڑ کے اس میں سے قومی دولت نکالنی تھی اور آپ نے پاکستان میں انصاف کا دور دورہ کر دے رہا تھا یہ تھا آپ کا سلوگن اور آپ نے پاکستان کی اکانومی کو رائز کرنا تھا اور آپ کے لیڈر فرماتے تھے اور بار بار یہ بھاشن دیتے تھے کہ جب غربت بڑ جائے تو سمجھ لو کہ وزیراعظم چور ہے وہ فرمایا کرتے تھے اور وہ بقاعدہ نکلیں اتارتے تھے کہ کشکول لے کر پھرتے ہیں اور مجھے شرم آتی ہے میں تو خودکشی کر لوں گا اللہ نہ کرے وہ کبھی خودکشی کریں لیکن آپ نے پاکستانی قوم کو خودکشیوں پر مجبور ضرور کرتی ہے آپ آپ یہ دیکھئے اب دو سال ہو گئے آپ کو آئے آپ کو مقابلہ کرنا تھا بھوک کا بے روزگاری کا غربت کا ناانصافی کا آپ کو مقابلہ کرنا تھا انڈیا نیگریشن کا آپ نے مقابلہ کیا صرف اپوزیشن کا اور اس کے بعد اس آزاد بھی دیا کا جو آپ پہ تنقید کرتا ہے آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کی حکومت لانے والوں میں شامل تھے آپ نے ان کو بھی ٹارگٹ کر دیا مراد سعید نے انکشاف کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایم این ایز اور ان سے اینا رو مانگا لیکن ایک ایم این نے اس وقت قومی اسمبلی میں بیٹھا ہے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے مراد سعید نے کہا کہ اگر ان کا سر بھی کلم کر دیا جائے تو سٹیٹس کا ساتھ نہیں دوں گا دلائل کی بجائے ذات پر حملے کرنا قابل مصمت ہے میری تقاریر دیکھ لیں میں نے کسی کی ذات پر حملہ نہیں کیا میں ذاتی حملے نہیں کر رہا دلیل سے بات کا اہامی ہوں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایم این ایز نے اینا رو مانگا ایک ایم این ای اس وقت قومی اسمبلی میں بھی بیٹھا ہے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے مراد سعید نے کہا کہ اگر ان کا سر بھی کلم کر دیا جائے تو سٹیٹس کو قاسات نہیں دوں گا دلائل کی بجائے ذات پر حملے کرنا قابل مصمت ہے میری تقاریر دیکھ لیں میں نے کسی کی ذات پر حملہ نہیں کیا میں ذاتی حملے نہیں کر رہا دلیل سے بات کرنے کا اہامی ہوں قومی اسمبلی میں مراد سعید نے انکشاف کیا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایم این ایز نے ان سے اینا رو مانگا لیکن ایک ایم این ای نے اس وقت قومی اسمبلی میں بیٹھا ہے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے مراد سعید نے کہا کہ اگر ان کا سر بھی کلم کر دیا جائے تو اسٹیٹس کا ساتھ نہیں دوں گا دلائل کی بجائے ذات پر حملے کرنا قابل مصمت ہے میری تقاریر دیکھ لیں میں نے کسی کی ذات پر حملہ نہیں کیا میں ذاتی حملے نہیں کر رہا دلیل سے بات کرنے کا حامی ہوں اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ مراد سعید نے انکشاف کیا ریپلز پارٹی کے ساتھ ایم ای نیز نے انہا رو مانگا ایک ایم ای نیز وقت بھی قومی اسمبلی میں بیٹھا ہے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے مراد سعید کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اور پاکستانی قوم کے خزانے کو جتنا بچا سکتی تھے اس کی کوشش کی اور فرسودہ نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جب اس کی اوپر بات نہیں ہو سکتی جب سٹیٹسٹک نہیں ہوتے جب دلیل نہیں ہوتی سپیکر صاحب تو ذات کی اوپر حملے کیے جاتے ہیں چوبیس سال سے ان کے حملے ختم نہیں ہوئے اور لیڈر کے عظم میں ان کے ارادے میں ان کے اصولوں میں کمی نہیں آئی انہوں نے اس کی اوپر کمپرومائز نہیں کیا سپیکر صاحب میں جب اس پارلیمنٹ میں آیا یہاں پہ پچھلے پارلیمنٹ کی بھی چند ممبران بیٹے ہوئے ہیں معزز ممبران بیٹے ہوئے ہیں سپیکر صاحب میں جب دوہزار تیرہ میں اس پارلیمنٹ کا رکن بنا تو یہی حکومت میں تھے اور اپریشیئٹ کر رہے تھے میں ان کو بڑا اچھا پارلیمنٹیرین لگ رہا تھا تین سال تک تعریفیں ہو رہی تھی سپیکر صاحب لیکن دوہزار سولہ میں پہلی دفعہ اس ایوان کے اندر میری ذات کو نشانہ بنایا گیا سپیکر صاحب میری فیملی کو اور میں آج ریپیٹ کرتا ہوں اور آج سپیکر صاحب میں ریکویسٹ کروں گا کہ پچھلے سات سالوں میں میری جتنی تقریریں ہیں سخت ہو سکتی ہے تنقید ہو سکتی ہے لیکن اس میں اپوزیشن کو جو سب سے سخت ترین تقریر لگ رہی ہے سپیکر صاحب آپ کو بتا دے اور چن چن کے اس میں سے افاظ نکالے آپ کو اس میں ایک لفظ نہیں ملے گیا کہ کسی کی ذات کو میری نشانہ بنائے ہو تو دوسری جانب اب خبر یہ ہے کہ رانوام مسلم ریق نون خواجہ آصف بھی نیب کے ریڈار پر آ گئے نیب لاہور نے خواجہ آصف کو 26 جون کی صبح 11 بجے طلب کر لیا رکن قومی اسمبلی خواجہ آصف کو کینٹ ہاؤسنگ سوسائیٹی سیالکورٹ کیس میں طلب کیا گیا ہے خواجہ آصف پر الزام ہے کہ انہوں نے موجودہ زمین سے زیادہ فروخت کر دی خواجہ آصف پر اختیارات سے تجاوز کرنے کا بھی الزام ہے کیس میں خواجہ آصف کے اہل خانہ بھی شامل ہیں اہم خبر سے آپ کو اپنیٹ کر رہے ہیں خواجہ آصف بھی نیب کے ریڈار پر آ گئے خواجہ آصف کو 26 جون کی صبح 11 بجے نیب نے طلب کر لیا رکن قومی اسمبلی خواجہ آصف کو کینٹ ہاؤسنگ سوسائیٹی سیالکورٹ کیس میں طلب کیا گیا ہے خواجہ آصف پر الزام ہے کہ انہوں نے موجودہ زمین سے زیادہ فروخت کر دی دوسری جانب خواجہ آصف پر اختیارات سے تجاوز کرنے کا بھی الزام ہے کیس میں خواجہ آصف کے اہل خانہ بھی شامل ہیں مزرع کے متنازے بیانات کے معاملے پر وزیر آزم عمران خان کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے وزیر آزم عمران خان نے پارٹی درجمانوں کا اجلاس طلب کر لیا پنجاب کے پی کے سیبی درجمان لنک کے ذریعے شرکت کریں گے پارٹی کے اندر مخالفانہ بیان بازی اور اجلاس میں پارٹی کے اندرونی معاملات پر بات چیت ہوگی وزیر آزم پارٹی اور حکومتی ترجمانوں کو مختلف امور پر اعتماد میں لیں گے وزیر آزم پارٹی رہنماوں اور ترجمانوں کو پارٹی پالیسی سے متعلق گائیڈ لائنز بھی دیں گے وزیر آزم عمران خان کے متنازے بیانات کے حوالے سے بیان سامنے آ گیا اجلاس طلب کر لیا گیا ان کا کہنا تھا کہ پارٹی کے اندر مخالفانہ بیان بازی اور اجلاس میں پارٹی کی اندرونی معاملات پر بھی بات چیت ہوگی وزیر آزم پارٹی اور حکومتی ترجمانوں کو مختلف امور پر اعتماد میں لیں گے وزیر آزم پارٹی رہنماوں اور ترجمانوں کو پارٹی پالیسی سے متعلق گائیڈ لائنز دیں گے آپ کو اہم خبر سے آپ بیٹ کر رہے ہیں گزشتہ روز فواد چودری نے بیان دیا تھا اس کے بعد فیاضل حسن چوہان کا بیان آیا تھا کہ فواد چودری اگر مطمئن نہیں ہیں تو ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے وزیر آزم بیانات کے معاملے پر وزیر آزم عمران خان نے پارٹی ترجمانوں کا اجلاس طلب کر لیا وزیر آزم پارٹی اور حکومتی ترجمانوں کو مختلف امور پر اعتماد میں لیں گے وزیر آزم پارٹی رہنما اور ترجمانوں کو پارٹی پالیسی سے متعلق گائیڈ لائنز بھی دیں گے تو دوسری جانب اس سے قبل یہ اجلاس اس لیے بلایا گیا کہ فواد چودری نے متنازے بیانات دیئے تھے اجلاس طلب کر لیا گیا فیاضل حسن چوہان کا کہنا تھا کہ اگر فواد چودری مطمئن نہیں ہیں تو پارٹی سے مستعفی ہو جانا چاہیے فیصل آباز سے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی راجہ ریاض اپنی حکومت پر ہی پھٹ پڑے کہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت سے پہلے جو کرپشن دس ہزار کی تھی وہ آج تیس ہزار پر پہنچ گئی ہے تمام معاملات پر بیورو کیسی کی بالا دستی ہو گئی ہے مشیروں کا کوئی حلقہ نہیں جس دن حکومت گئی یہ ٹیچی کیس اٹھا کر چلے جائیں گے الیکشن میں سیاستدانوں کو جانا ہے وہ خود ہر روز اپنے ڈیرے پر بیٹھتے ہیں معلوم ہے لوگ کتنا ناراض ہیں بعد سے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی راجہ ریاض اپنی حکومت پر ایک مرتبہ سے پھر پٹ پڑے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت سے پہلے جو کرپشن دس ہزار کی تھی وہ آج تیس ہزار پر پہنچ گئی تمام تر معاملات پر بیورو کیسی کی بالا دستی ہو گئی ہے مشیروں کا کوئی حلقہ نہیں ہے جس دن حکومت گئی یہ ٹیچی کیس اٹھا کر چلے جائیں گے الیکشن میں سیاست دانوں کو جانا ہے وہ خود ہر روز اپنے دیرے پر بیٹھتے ہیں معلوم ہے لوگ کتنا ناراض ہیں اگلے الیکشن میں ہم سے بہت برا سلوک ہوگا اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ فیصل آباز سے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی راجہ ریاض اپنی حکومت پر ہی پھڑ پڑے کہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت سے پہلے جو کرپشن دس ہزار کی تھی وہ آج تیس ہزار تک پہنچ گئی ہے تمام معاملات پر بیوروکیسی کی بالا دستی ہو گئی ہے مشیروں کا کوئی حلقہ نہیں جس دن حکومت گئی یہ اٹیچی کیس اٹھا کر چلے جائیں گے الیکشن میں سیاست دانوں کو جانا ہے وہ خود ہر روز اپنے دیرے پر بیٹھتے ہیں معلوم ہے لوگ کتنا ناراض ہیں اگلے الیکشن میں ہم سے بہت برا سلوک ہوگا آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کرونا سے زیادہ متاثرہ لاہور کے سات علاقوں کو آج مکمل سیل کر دیا جائے گا ڈی ایچ اے گلبرگ گلشن راوی گارڈن ٹاؤن فیصل ٹاؤن موڈل ٹاؤن اور والڈ سٹی آج رات بارہ بجے سے ایک ہفتے تک مکمل بند رہیں گے ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ مارکیٹس میں ایسو پیس پر عمل نہیں ہو رہا لاہور اور راول پنڈی میں سب سے زیادہ کیسی سامنے آئے ہیں ایسو پیس کی خلاف ورزی کرنے والوں سے کوئی ریایت نہیں ہوگی چاہتے ہیں مویشت بیج چلے اور کرونا کا پھیلاؤ بھی روکا جائے ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ ایسو پیس پر عمل کرنا ہوگا اسی سے مویشت بیج چلے گی ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ آج رات بارہ بجے ایک ہفتے تک مکمل بند رہیں گے کچھ علاقے جن کا ذکر کرتے ہوئے ہیں نے بتایا کہ ڈی اچ اے گلبر گلچن رابی گارڈن ٹاؤن فیصل ٹاؤن موڈل ٹاؤن اور وارڈ سٹی آج رات بارہ بجے سے ایک ہفتے تک مکمل بند رہیں گے ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ مارکیٹس میں ایسو پیس پر عمل نہیں ہو رہا لاہور اور راول پنڈی میں سب سے زیادہ کیسی سامنے آئے ہیں ایسو پیس کے خلاف ورزی کرنے والوں سے کوئی ریایت نہیں ہوگی چاہتے ہیں معیشت بھی جلے اور کرونا کا پھیلاؤ بھی روکا جائے آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ ایسو پیس کی خلاف ورزی کرنے والوں سے کوئی ریایت نہیں ہوگی مارکیٹ میں ایسو پیس پر عمل نہیں ہو رہا اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ آج رات بارہ بجے سے ایک ہفتے تک مکمل کچھ علاقے ہیں جو کہ بند رہیں گے اس میں ڈی اچ اے گلبر گلچن راوی گارڈن ٹاؤن فیصل ٹاؤن موڈل ٹاؤن اور والڈ سٹی آج رات بارہ بجے سے ایک ہفتے تک مکمل بند رہیں گے لاہور کے سات علاقوں کو آج مکمل طور پر سیل کر دیا جائے گا کرونا سے زیادہ متاثرہ علاقے ہیں یہ سات علاقے ہیں جن کو آج مکمل طور پر سیل کر دیا جائے گا جس میں ڈی اچ اے گلبر گلچن راوی گارڈن ٹاؤن فیصل ٹاؤن موڈل ٹاؤن اور والڈ سٹی آج رات بارہ بجے سے ایک ہفتے تک مکمل بند رہیں گے اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہے کہ مارکیٹس میں ایس او پیس پر عمل نہیں ہو رہا لاہور اور راول پینڈی میں سب سے زیادہ کیسی سامنے آئے ہیں ایس او پیس کی خلاف ورزی کرنے والوں سے کوئی ریاعت نہیں ہوگی چاہتے ہیں معیشت بھی چلے اور کرونا کا پھیلاؤ بھی روکا جائے انہوں نے مزید کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں ہم نے کچھ ایریاز لاہور کے بنکے مزید ہم ایریاز ایکسپینڈ کر لے کیونکہ جو ہمارے پاس فگرز آئی کچھے دنوں اس میں کچھ علاقوں میں حالات بہتر ہوئے اور کچھ علاقوں میں حرات جو ہے وہ خراب ہوئے اور جو خراب علاقے جن علاقوں میں زیادہ پڑے ہیں مریض ان میں ہم نے اگلے فور وان ویک کمپلیٹ گل برگ بند ہو رہے موڈل ٹاؤن مکمل طور پر فیصل ٹاؤن گارڈن ٹاؤن ڈی ایچ اے گلشن راوی اور وارڈ سٹی یہ وہ سات علاقے ہیں جس میں کیسز آپ دیکھیں جب آپ ہم کیسز کی ٹیسٹ کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے آپ کیسز کی نمبر آ رہے ہیں ان کیسز کی جو تعداد جن علاقوں میں زیادہ آئی ہے ان کو ہم مزید ان کا لوگ ڈاؤن کر رہے ہیں اور وہ ایریاز ہم بند کریں گے تاکہ یہ بابا کی پھیلاو کو ہم رکھیں دو ہفتے کا ہم نے کہا تھا انیشیلی سیچویشن کی انیلیسس کرنے کے بعد ہمیں تھوڑا سا ایریاز بڑھانا پڑا کیونکہ ایس سو پیز کی وائلیشن ہوتی رہی اور ان ایریاز کے اندر نمبر آف کیسز جو ہیں وہ بڑھتے گئے اس وجہ سے یہ ایریاز کو ایکسپانڈ کر رہے ہیں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کرونا سے ایک ہی روز میں مزید ساٹھ مریض انتقال کر گئے اموات کی تعداد تین ہزار سات سو پچپن ہو گئی ایک ہی روز میں تین ہزار آٹھ سو بانوے افراد میں وائرس کی تشخیص سے تعداد ایک لاکھ اٹھاسی ہزار نو سو چھبیس تک جا پہنچی تین ہزار تین سو سینسسس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ سی ہجام ہونے والوں کی تعداد ستتر ہزار سات سو چوون ہو گئی ہے پاکستان میں کرونا نے چوبیس گھنٹوں میں مزید ساٹھ مریضوں کی زندگی نکل لی سندھ میں ایک ہزار ایک سو چوبیس پنجاب میں ایک ہزار پانچ سو سولہ خیبر پختونخواہ میں آٹھ سو پچپن بلوچستان میں ایک سو چھے گلگر بلتستان میں تیس آزاد کشمیر میں تیس اور اسلام آباد میں ایک سو آٹھ مریض انتقال کر چکے چوبیس گھنٹوں میں مزید تین ہزار آٹھ سو بانٹھ میں افراد میں وائدس کی تشقیص ہوئی پنجاب میں انہتر ہزار پانچ سو چھتیس سندھ میں بہتر ہزار چھے سو چھپن خیبر پختونخواہ میں تئیس ہزار تین سو اٹھاسی بلوچستان میں نو ہزار چھے سو چونتیس گلگر بلتستان میں ایک ہزار تین سو سنتیس اسلام آباد میں گیارہ ہزار چار سو تیراسی آزاد کشمیر میں آٹھ سو بانٹھ میں مریض ہو چکے ہیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں مریضوں کی کرونا مریضوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں کرونا نے چوبیس گھنٹوں میں مزید ساٹھ مریضوں کی زندگی نگل لی ہے سندھ میں ایک ہزار ایک سو چوبیس پنجاب میں ایک ہزار پانچ سو سولہ خیبر پختونخواہ میں آٹھ سو پچپن بلوچستان میں ایک سو چھے گلگر بلتستان میں تئیس آزاد کشمیر میں تئیس اور اسلام آباد میں ایک سو آٹھ مریض انتقال کر چکے ہیں چوبیس گھنٹوں میں مزید تین ہزار آٹھ سو بانوے افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے پنجاب میں انہتر ہزار پانچ سو چھتیس سندھ میں بہتر ہزار چھے سو چھپن خیبر پختونخواہ میں تئیس ہزار تین سو اٹھاسی بلوچستان میں نو ہزار چھے سو چونتیس گلگر بلتستان میں ایک ہزار تین سو سنتیس اسلام آباد میں گیارہ ہزار چار سو تراسی آزاد کشمیر میں آٹھ سو بانوے مریض ہو چکے تیس ہزار چار سو چھتر برازیل میں باون ہزار سات سو ایک اٹر برطانیہ میں بیالیس ہزار نو سو ستائیس اٹلی میں چونتیس ہزار چھے سو پچھتر سپین میں اٹھائیس ہزار تین سو پچیس فرانس میں انتیس ہزار سات سو بیس افراد ہلاک ہو چکے کینیڈا میں آٹھ ہزار چار سو چوون روس میں آٹھ ہزار پانچ سو تیرہ بھارت میں چودہ ہزار پانچ سو پانچ ٹرکی میں پانچ ہزار ایران میں نو ہزار نو سو چھانوے افغانستان میں چھہ سو انتالیس اور سعودی عرب میں ایک ہزار تین سو چھالیس اموات ہو چکی ہیں آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب پولیس کے چوالیس ہلکار کرونا کے ہاتھوں شہید ہو گئے جبکہ چھے سو پچھتر پولیس اور بلازم افسران کرونا وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں اس حوالے سے بتا رہے ہیں لاہور سی ٹی وی ٹو دے کے نوائندے شہیراز نسار جی شہیراز نسار کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس جی اس وقت ہم پولیس لائن قلعہ گوجہ سنگھ لاہور میں موجود ہیں اور پولیس ملازمین جو ہے وہ فرنٹ لائن پر موجود ہیں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پنجاب پولیس میں جو ہے وہ چھے سو سے زائد پولیس اہلکار جو ہے وہ کرونا وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں جبکہ چالیس سے زائد افراد جو ہیں وہ پولیس ملازم شہید ہو چکے ہیں اب جو سمارٹ لوگڈون شروع کیا گیا ہے پورے پنجاب میں وہاں پر بھی چھتیس ہزار سے زائد پولیس اہلکار جو ہے سمارٹ لوگڈون کے فرنٹ لائن پر موجود ہیں آئی ڈی پنجاب اور حصوصا وزیرالہ پنجاب کو یہ سوچنا ہوگا اور کرنا بھی چاہیے کہ ان کے لیے سیکیورٹی مجلس کا جو ہے وہ خاص خیال لکھا جائے کئی مریض جو ہیں وہ اب بھی ہیں ہسپیٹلز میں موجود ہیں جبکہ اگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بات کی جائے تو پولیس کے کئی جوان بھی اس سے شہید ہو چکے ہیں بہت شکریہ شہیراز نسار تمام تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے دوسری جانب ایک اور اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں قومی کرکٹر محمد حفیظ ششو پنج کا شکار ہو گئے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے کرائے جانے والا کرونہ ٹیسٹ مصبت آیا نیجی لیوارٹی سے دوبارہ ٹیسٹ کروایا جو کہ نیگٹیو آ گیا کرکٹر محمد حفیظ کہتے ہیں کہ پہلے ٹیسٹ ریپورٹ مصبت آنے پر تشویش ہوئی اور خاندان کے افراد میں بھی مرز کا شکار ہونے کے خطرات لاحق ہو گئے اہدیات کیلئے اہل خانہ کے ہمراہ کرونہ ٹیسٹ نیجی لیوارٹی سے دوبارہ کروایا جس کی ریوارٹس نیگٹیو ہیں محمد حفیظ نے اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے سب کی موزی مرز سے تحافظ کی دعا بھی کی کرکٹر محمد حفیظ بھی شوشو پنچ کا شکار ہو گئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی گھٹ بورٹ کی طرف سے جو کرونا کا ٹیسٹ کروایا گیا وہ مصبت آیا جبکہ ایک نیجی لیوارٹی سے کرونا کا ٹیسٹ کروایا گیا وہ منفی آیا تو دوسری جانب انہوں نے کہا کہ خاندان کے دوسرے افراد کے بھی اب ٹیسٹ کروا رہے ہیں محمد حفیظ نے اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ سب کو موزی مرز سے تحافظ کی دعا ہے خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک شوٹ ویڈ کا ویلکم بیک مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کی بجائے وزراء ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے رانما شہباز شریف کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس ملک میں بڑے پیمانے پر تباہی مجھا رہا ہے ہزاروں افراد متاثر ہو چکے سینکڑوں مریضوں کا انتقال ہو گیا تبدیلی سرکار کا گہر سنجیدہ رویہ سامنے آ چکا شہباز شریف نے کہا کہ کرونا وائرس کے حلقی بجائے حکومتی وزراء اس وقت ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اسے پتہ چلتا ہے کہ سیاسی مفادات رکھنے والا ٹولہ اور بھانمتی کا کنبہ اکٹھا ہو چکا ہے اور ملک کو تباہ کر رہا ہے پنجاب یونیورسٹی شعبہ ابلاغیات کے سابق پرفیسر موغیصر دین شیح کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے وہ کچھ عرصے سے علیل تھے اور نیجی ہسپتال میں زیرے علاج تھے ڈاکٹر موغیصر دین شیح نے اپنی تدریسی کیریئر کا آگاز انیس سو چھہتر میں شعبہ ابلاغیات گومل یونیورسٹی سے لیکچرار کے طور پر کیا انیس سو بیاسی پہ پنجاب یونیورسٹی جوائن کیا اور لاہور میں اٹھائیس سال تک تدریسی خدمات انجام دی انہیں دوہزار تین میں ڈپارٹمنٹ کے چیئرمنٹ کے حدے پر مقرر کیا گیا تھا اپنی ترقی پسندانہ ویجن سے انہوں نے ڈپارٹمنٹ کو آگے بڑھایا اور اسے جنوبی ایشیا کی ایک عالی انسیٹوٹ میں تبدیل کر دیا انہوں نے نساب کو جدید بنایا اور ڈاکٹریٹ اور ایمفل پروگراموں کے میار کو بہتر بنایا ایمفل اور پی ایچ ڈی پروگراموں کے لیے کورس متعارف کرانے کا آغاز بھی انہوں نے کیا وزیراعلا بلوچستان جام کمال کہتے ہیں کہ بی این پی نے وفاقی حکومت سے الہتگی کا کوئی فیصلہ کیا نہ ہی کوئی اعلان کیا ہے وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان کہتے ہیں کہ بلوچستان عبامی پارٹی کی جانب سے وفاقی حکومت سے الہتگی کا کوئی اعلان کیا گیا ہے اور نہ ہی کوئی احسان فیصلہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ وزیر آزم عمران خان کے علم میں بھی ہے کہ ہم پی ایس ڈی پی کے معاملے پر بات کریں گے اور احتجاج بھی کریں گے انہوں نے کہا کہ ہمارا احتجاج صرف پی ایس ڈی پی کے لیے ہے تو بات بھی صرف پی ایس ڈی پی پر ہی کریں گے یہ نہیں کہ احتجاج کی آٹھ میں وزارت یا کوئی اور فائدہ لے کر چپ ہو جائیں وزیر آلہ کا کہنا تھا کہ وفاقی وزیر عصد عمر نے یقین دلایا ہے کہ بلوچستان کے منصوبوں کے اس سال ستمبر میں ٹینڈر کر دی جائیں گے وفاقی اور صحبائی حکام منصوبوں کی پیشرفت کے حوالے سے ہر ماہ جائزہ اجلاس منفقد کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ این ایپ سی میں بلوچستان کے حصے کو آئینی تحفظ حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں آورڈرافٹ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں بجٹ کے خسارے کو پورا کرنے کے لیے منصوبہ بنتی تیار کی ہوئی ہے گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کے مدد ختم ہو گئی وزیراعظم پاکستان اور گلگت بلتستان کانسل کے چیئرمن امران خان نے میر افصل کو گلگت بلتستان کا نگران وزیراعلا مقرر کر دیا نگران وزیراعلا گلگت بلتستان میر افصل خان کی نام کی بازابطہ منظوری کے بعد موٹیفکیشن چاری کر دیا گیا پچیس جون کو نگران وزیراعلا اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے جس کے بعد صوبے میں انتقابات کا پروسس شروع کرنے کا لیے نگران حکومت کا قیام عمل میں لائے جائے گا میر افضل خان کا تعلق زلہ اسطور کے علاقے بونجی سے ہے میر افضل خان طویل عرصے تک پولس ڈپارٹمنٹ میں مختلف عہدوں پر کام کرتے رہے اور انہوں نے ایس پی او اور پھر اس کے بعد پھر ایس پی کی حیثیت سے گلگت بلتستان کے تمام اسلام میں فرائصہ انجام دی اجیب کے چند سال قبل وہ ڈی آئی جی کے عہدے سے ریٹارڈ ہوئے تھے ترقیاتی کام ترجیحی بنیادوں پر ہوں گے جائز کاموں میں کسی کو رکاوٹ نہیں ڈال لے دوں گا کرونا وبا کا پھیلاو رکنے کے لیے شدید متاثرہ علاقے سیل کیے عراقین اسمبلی اپنے علاقوں میں حکومتی ہدایت پر عمل درامت کی مونیٹرین کرے سردار عثمان بوزار کا کہنا تھا کہ عراقین اسمبلی کے علاقوں میں ترقیاتی کام ترجیحی بنیادوں پر ہوں گے جائز کاموں میں کسی کو رکاوٹ نہیں ڈالنے دوں گا انہوں نے کرونا وبا کا پھیلاؤ روپنے کے لیے شدید متاثرہ علاقے سیل کیے عرقین اسمبلی اپنے علاقوں میں حکومتی ہدایات پر عمل درامت کی مونیٹرنگ کرے وزیراعلا پنجاب نے مزید کہا کہ کرونا کا پھیلاؤ کم کرنے کے لیے عوام کا بھرپور تعامل ضروری ہے شہری کرونا سے محفوظ رہنے کے لیے حکومتی گائیڈ لائنز پر عمل کرے پنجاب میں حالیہ پابندیوں پر عمل درامت کے حوصلہ افزا نتائج سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں عوام احتیاطی تدابیر کو عادت بنا لیں ایسو پیس پر عمل درامت نہ کرنے پر بازار مارکیٹس بند کر دیں گے عثمان بزدار نے کہا کہ سرکاری دفاتیر سمیت عوامی مقامات پر ماس پہنے کی پابندی سختی سے عمل درامت کرایا جا رہا ہے شہریوں کو کرونا کی احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے اپنا فرض نبھانا ہوگا وزیر تعلیم پنجاب مراد راس کہتے ہیں کہ سکول کھولنے سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں پرائیویر سکولز انتظامیہ کے دباؤ میں ہم نہیں آئیں گے صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس کا کہنا تھا کہ ابھی تک سکول کھولنے کے حوالے سے کسی حتمی تاریخ کا فیصلہ نہیں ہوا سکول کھولنے کے حوالے سے غلط اور بے بنیاد خبریں چلائی جا رہی ہیں ہم ابھی صرف ایس او پیز تیار کرنے پر کام کر رہے ہیں تاکہ باوقت ضرورت کام آسکیں ڈاکٹر مراد راس کا کہنا تھا کہ ایس او پیز کی تیاری محض اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ جب بھی پنجاب بھر کے سکول کھولیں تو ہماری تیاری مقمل ہو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ماضی کی حکومتوں کی طرح این موقع پر فیصلے اور تیاریاں کرنے پر یقین نہیں رکھتی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد میونزیپل کارپوریشن شہر میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پرعظم ہے ڈیپیٹی میئر زیشاند نکوی نے ہنگامی بنیادوں پر ڈیریکٹر سپلائی شاہد اقبال کو مختلف سیکٹروں میں سپلائی کے عمل میں رکابت نے ختم کرنے کی ہدایت جاری کر دی اس حوالے سے ڈیپیٹی میئر زیشاند نکوی نے رانا کامران سفدر سے بات کرتے ہوئے کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ہم اس وقت موجود ہیں اسلامباد میں پانی کی کمی پوری کرنے کے لیے ڈیپیٹی میئر اسلامباد جناب سید زیشاند نکوی اس وقت پورے متحرک ہیں اور ہر اس جگہ کا دورہ کر رہے ہیں ہر اس علاقے کا دورہ کر رہے ہیں جہاں پہ پانی سپلائی کیا جاتا ہے جہاں سے پانی سپلائی کیا جاتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شاہد اقبال صاحب جو ڈریکٹر ہیں وارٹر سپلائی کے اسلامباد میں شاہد صاحب بہت شکریہ ٹی وی ٹوڈے سے بات کر رہے ہیں یہ بتائیے کہ ایم سی آئی کی طرف سے سید زیشاند نکوی طرف سے کیا ہدایات ہیں پانی کی کمی کو فوری طور پر پورا کرنے کے لیے اصل میں وار فوٹنگ بیسز پہ زیشاند نکوی صاحب اور آنریبل میر جو ہیں انہوں نے اپنا شیخ انصر عزیز صاحب انہوں نے میں ادایات جاری کی ہوئی ہیں کہ وار فوٹنگ بیسز پہ خاص طور پر یہ جو ہارٹ سیزن گرمی کا سیزن ہے اس میں تمام سیکٹر میں پانی جو ہے اس کو اس کی سپلائی سمود یہ پانی کی سپلائی کی کمی کی بجا کیا ہے اصل میں ڈیم تمہارے بھرے ہوئے ہیں خاص طور پر سیملی ڈیم تو کافی عرصے سے کانسٹنٹ اس کا لیول جا رہا ہے دو مہینوں سے اور باقی یہ جائے کہ جو ٹیویل ڈیپینڈنٹ ہے جو انڈر گرونڈ وارٹر ہے اس پہ پرابلم ہیں کچھ جیسے یہ آئی نائن اور آئی ٹین یہ جو انا ڈیپینڈ کرتے ہیں ہمارے پونہ فقیرہ کے ٹیویلز پہ اور اس ایٹسلف جو ان کے آئی ٹین میں ہے آئی نائن میں جتنے ٹیویلز لگے ہیں وہ سارے ملاک یہ بتائیے کتنے ٹیویل حراب تھے جو آپ نے فوری ایم سی کے کہنے پہ زشان نکوی صاحب کے کہنے پہ فوری طور پر ٹھیک رہا ہے اور ان کی فنڈنگ ہے کیا آپ کو کوئی ایم سی نے سپورٹ کیا اس میں اس میں ایم سی آئی اور سی ڈی اے ملکے ہمیں سپورٹ کیا ہے ظاہر ہے دونوں پارٹیز کی طرف سے دوسرا یہ کہ جو فنڈنگ ہے اس میں ہمیں کچھ تھوڑا سا شارٹ ٹرم بیسز پہ جو کام تھے اس کے لیے فنڈنگ میں دیئے گئے اس کے لیے ہم نے چھ سا ٹیویل ابھی ریسنٹلی ایک ہفتے میں ٹھیک کروائے ہیں اور دو تین اور کروانے کا پروگرام ہے جس میں توٹل کتنے ٹیویل خراب ہیں سر ٹوٹل ہمارے جو ہیں تقریباً چالیس ٹیویل خراب ہیں اس میں بیس جو ہیں وہ تو بالکل ابنڈنٹ ہیں ان کو ہم ٹیک اپ کریں گے جب ہمارے پاس سفیشنٹ فنڈ ہوگا ہمارے ساتھ موجود ہیں سید شاہر نکوی صاحب بھی جہاں پر ڈپٹی میرے سلامبھار سب سے پہلے تو پانی پینے والے جو لوگ ہیں جو آبادی ہیں جیسے پونہ افکینہ سے سترہ ٹیویل ہیں جو چودہ اپریشنل ہیں آج وزیٹ کرنے کا مقصد یہ تھا یہاں پہ کہ کال ہم نے آئی نائن میں آئی ٹین میں وزیٹ کیا تو انہوں نے کہا جی پیچھے سپلائی نہیں آ رہی آجا ہم سپلائی چیک کرنے آئے یہاں پہ تو اس حوالے سے جتنے بھی غیر قانونی کنیکشن ہیں ان کو ہم کاٹیں گے کیونکہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اور جو ستاف اگر ہمارا اس میں ملوث ہے تو ان کے خلاب بھی ہم سخت سے سخت کاروائی کریں گے ان کو کب تک چانسز ہیں کہ آپ مکمل ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ جی ابھی تو ہمیں امید ہے جیسے آنوریبل سپریم کورٹ نے بھی کھایا کہ جو معاملات ہیں سٹل کیا جائیں ایم سی ای کو سٹین تھن کیا جائیں ہم بڑے پور امید ہیں انشاءاللہ تعالی کیونکہ ظاہری بات ہے ہر علاقے میں ہمارے نمائندے بیٹھیں ہمیں بہتر پتہ ہے کہ کسی ری میں کیا ایشو ہے تو ہم امید کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ مہینے دو مہینے میں اس پر مکمل قابو پائیں گے اور ابھی بھی ہم دن رات گرمی کی پروانہ کی فیلڈ میں ہیں صرف اس لیے کہ اپنے لوگوں کو ہم فیسٹیٹیٹ کر سکے جو بنیادی سہولت ہے ان کی دہلیز تک پہنچا سکے ہیں شکریہ یہاں پہ ہم موجود ہیں پونہ فکران کے علاقے میں ناظرین اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں سے آئی نین اور آئی ٹین کو پانی جو ہے وہ سپلائی کیا جاتا ہے اور ڈیپٹی میرز شاہد نک بھی بڑے پر امید ہیں کہ وہ انشاءاللہ جلد آل جلد ویدن ڈیز یہ جو پانی کی کمی ہے آئی نین اور ٹین میں اس کو پوری کر کے ہی دم لیں گے بہت شکریہ رانا کامران سفدر تمام تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لئے آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ سعودی حکام نے مناسقہ حج کی ادائیگی کے لئے ایس اوپیز جاری کر دیئے سعودی عرب میں موجود ایک ہزار سے دس ہزار افراد ہی حج کا فریضہ ادا کر سکیں گے جبکہ یہ آزمین کو مناسقہ حج کی ادائیگی کے بعد گھروں میں آئیسولیشن بھی رہنا ہوگا سعودی حکومت کے مطابق رونا کے باعث پہلے ہی تہکیہ جا چکا تھا کہ روان سال بیرون ملک سے آزمین حج سعودی عرب نہیں آسکیں گے تاہم اب حفاظی اقدامات کے پیش نظر کچھ مزید فیصلے کیے ہیں اب خبر یہ ہے کہ امارات ائر لائن نے پاکستان کے لئے اپنی پروازیں محتل کر دیں یہ فیصلہ کم مسافروں کے باعث اخراجات پورے نہ ہونے پر کیا کیا ہے؟ امارات ائر لائن نے پاکستان کے لئے اپنی پروازیں دس روز کے لئے محتل کی ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ صرف کراچی سے آخری پرواز ای کے سکس زیرو سیون دبائی کے لئے روانہ ہوگی کم مسافروں کے باعث اخراجات پورے نہیں ہو رہے لہٰذا تین چولائی کے بعد دوبارہ جائزہ لے کر پاکستان کے لئے پروازیں شروع کرنے پر وار ہوگا اور اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لئے دیکھتے رہیے ٹی بی ٹو دے کیونکہ خبر سب سے پہلے موسیقا